دنیا کے عظیم فاتحین سے لے کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں فتوحات کے اور اچیومنٹس کے جھنڈے گھاڑنے والوں تک میدان جنگ میں دادے شجاہت دینے والوں تک نبی کریم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ان کے اصحاب اکرام ان کے اولیاء ان کے ولیوں تک جو چیز کامن فیکٹر کے طور پہ عمومی سطح پہ دیکھی جا سکتی ہے اس کو صحت کہتے ہیں آج میرے ساتھ شفقت صاحب موجود ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ صحت اتنی ضروری کیوں ہے سر بہت کامن بھی ہے سوال اور بہت امپورٹن بھی ہے میرے حیال میں صحت زندگی کا دوسرا نام ہے جب ہم کسی شخص کو کہیں کہ تم صحت اور زندگی میں سے کوئی ایک چیز انتخاب کرو تو میرے حیال میں وہ صحت کا انتخاب ہے تو یہ دنیا کی جتنی بھی خوبصورتی ہے یہ جتنی رونگیں ہیں یہ ساری صحت کے مرونے میں نتیں آپ کے سامنے دنیا بالکل اس کی خوبصورتی امٹ کے سامنے آ جائے لیکن آپ اگر ایک تندرست انسان نہیں ہیں تو کسی چیز میں بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا مزہ نہیں آئے گا انجوائی نہیں کر سکیں سید جو ہے وہ اگر کہا جائے تو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے جو کہا گیا ہے ہیلتھ اس ویلتھ یہ معاورہ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ شاید ویلتھ کی ڈیفینیشن ہم نے چینج کر دی ایکچوال یہی تھی جو ویلتھ ہے وہ ہیلتھ ہی ہے ٹھیک ہے جی موڈرن دور میں شاید ویلتھ کی جو تعریف ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے وہ پیسے دولت جہداد کی صورت میں آگیا ہے ہم میٹیریل وائڈھ کو شاید ویلتھ کہا گیا ہے لیکن مجھے سمجھ جہا دی ہے کہ ایکچوال ویلتھ ہیلتھ ہے ہیلتھ ہے سر بار بار ہم سنتے ہیں صحت ضروری ہے ہم کیوں نہیں اس کو ریکنگائز کر پاتے ہم ایکسپٹ کیوں نہیں کر پاتے کہ یہ جو صحت کے حوالے سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ صحت کا خیار رکھیں صحت کا خیار رکھیں لیکن ہم اس کو اتنی سنجیدگی نہیں لیتے اس کی کیا وجہ ہے سر دو باتیں ایک تو دیکھیں جس نے زندگی عطا کی ہے اگر غور کریں تو اس نے صحت کے بھی تمام مینول بھی ساتھ ہی دیئے ہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے رب کی طرف سے انبیاء اکرام کی طرف سے قرآن اور باقی جتنی مذہبی کتابیں اگر ان کو بھی دیکھیں کہ ہم اپنے بزرگان کو دیکھیں تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں صحت جو ہے وہ اگر ہماری خراب ہوتی ہے تو اس میں ہمارا اپنا رول ضرور ہوتا اپنا کردار ضرور ہوتا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مسائب آتے ہیں بعض بیماریاں ایسی ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پہ جو صحت جو ڈیمیج ہوتی ہے یا جو صحت خراب ہوتی ہے تو اس میں ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر پاتے جب ہم صحت مند ہوتے ہیں اور ہم بیماری کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ ایکٹیوٹیز کے نتیجے میں کچھ ریسٹ لیسنس کے نتیجے میں کچھ کھانے پینے میں بے احتیاطی کے نتیجے میں تو ہم اس کی سنجیدگی کو کہ صحت اشد ضروری ہے کسی بھی چیز سے پیسہ کمانے سے شورت حاصل کرنے سے کسی بھی چیز سے زیادہ ضروری صحت ہے تو وہ ہم کیوں نہیں اس کو اتنی سنجیدگی سے لے پاتے ہیں جیسے نیکی اور بدی دو پازیٹیو اور نیگٹیو فورسز ہیں جی تو آپ دیکھیں کہ سم ٹائم انسان کو بدی میں کوئی اٹریکشن نظر آتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے سید کو خراب کرنے والی کچھ ایسے عوامل ہیں لذت ہیں جن میں تھوڑی لذت محسوس ہوتی ہے انسان ٹیمپرری آرزی لذت کے حصول میں آرزی لذت کے حصول کے لیے وہ اپنی پائیدار سید کو خراب کرتے ہیں اوکے اوکے سید تینکیو سر سید مند رہنا چاہیے کچھ ایڈوائز کیجئے کہ کیا کرنا چاہیے یہ بتائیے کہ ایک سید سے ہم کمزوری کی طرف کیوں جاتے ہیں اور یہ بتائیے کہ سید مند رہنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے عمومی طور پر ہمیں بتائیے کوئی بدلہ سپیسیفک سے ہٹ کے ہم روٹین لائف کے اندر کیا کر سکتے ہیں دیکھیں شاید صاحب میں اپنے ناظرین کو ایک دو بتاتا چلوں اوورال تو ایک ایسا فضاء ایک انوائرمنٹ ایسی ہو گئی ہے جس میں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بیمار ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی حالودگی ہے آپ کا پانی کینٹیمنیٹڈ ہے ایون جو فارم سے ڈریکٹ فود آ رہا ہے ان کے اندر بھی مسائل ہیں لیکن ان مسائل کی ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جو ہمیں ایٹ لیسٹ اب نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی دیکھیں اس وقت جو انڈسٹریل فود ہے سب سے پہلے تو انڈسٹریل فود جنگ فود جنگ فود جتنے بھی کینڈ اور پیکٹ فود آ رہے ہیں جن کی لائف کا کوئی پتہ ہی نہیں لیکن فود کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سی لائف ہوتی ہے اگر ہم دودھ کو لیں تو تھوڑی سی لائف ہوتی ہے دودھ کو اگر آپ نے لائف بڑھانی ہے تو اس کو دی بنا دیتے ہیں اس کی مزید لائف بڑھانی ہے تو آپ مکھن بنا دے ہیں مزید لائف بنانی ہے تو آپ گی بنا لے دیں لیکن دودھ کی اپنی شلف لائف ہے اب ہم جو ملک بیک پی رہے ہیں اس کی لائف تین مہینے ہم نے ان فریش سریزنل فوڈز کو فلیورز میں آہ بوٹلز میں اور کین میں آہ ڈال کے رکھ دیا ہے اور ہم ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمیں کوشش یہ کرنے چاہیے کہ ہم جتنا نیچرل فوڈ کھا سکیں وہ جتنا جنک فوڈ اور انڈسٹری فوڈ انڈسٹری فوڈ میں نے اس لیے ورڈ یوز کیا کہ آہ جب سے انڈسٹری نے خوراک کے اندر انٹرفیرنس شروع کی ہے ٹھیک ہے اس وقت سے انسان کی صحت ڈگر گو ہیں نیچے نیچے جانا شروع جب سے انڈسٹری نے شروع دیکھیں انڈسٹری کی ایک لیمٹ تھی ٹھیک ہے جی آپ کی گرائننگ انڈسٹری تھی آپ آٹا بنا دیتے آپ نے گندم کو صاف کرنا تھا وہ ایک لیمٹ تھی لیکن اس کو پروسس کر کے اس کی پراپٹیز چینج کر دی جیسے آپ نے گنے سے شیرہ نکالا اور گوڑ بنایا اور اس کو آپ نے چینی بنا کے گوڑ اور چینی کی پراپٹیز ہی چینج ہوگی دیکھیں دونوں ہیں شوگر لیکن پراپٹیز ٹوٹلی چینج ہیں ٹھیک ہے جی ایک ہومفل ہے دوسری یوسفل ہے ٹھیک ہے جی سورس ایک ہی ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی تو میں اسی نہیں کہتا ہوں کہ انڈسٹری جہاں جہاں پہ بھی خوراک میں اس نے مداخلت کی ہے وہاں وہاں نہ صرف میں انسان کی بات نہیں کرتا میں تو قرائے ارز پہ پرندے اینیولز پلانٹس ہر چیز متاثر ہوئی ہے اوکے اوکے اور اس متاثر کے ساتھ تک ہوئی ہے کیا اس کے نتیجے میں میڈیکل کی دنیا میں میڈیسن کا ڈاکٹرز کا بزنس اوپر گیا یا آہ دیفینیٹلی جی دیکھیں نا جب انڈسٹریل فود آیا تو فارمسیوٹیکل انڈسٹری نے جیومیٹریکل گروت کی ہے اوکے وان ٹو فور ایٹ سکسٹین اس طرح گروت ہوئی ہے اگر آپ آج ہم دوہزار اکیس میں بیٹھے ہیں نا آپ اپنے شہر کوئی بھی مندہ اینی باڈی جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے وہ اپنے شہر کو انیس سو پچانوے میں دیکھے کہ کتنی فارمسیوٹیکل کی دکانیں تھیں کتنے کلینکس تھے اوکے اوکے یہ اتنی تیزی سے بڑا ہے فارما کا بزنس انڈسٹریل فود کی وجہ سے جی مطلب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ ذرا ابزرب کریں کہ آپ کے سٹی میں جو یہ میڈیکل شاپس ہیں جہاں سے میڈیسن ملتی ہے ان کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنگ فود کے نتیجے میں اور ادر ہامفل ایکٹیوٹیز کے نتیجے میں یہ بزنس بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے اور قربانی لگ رہے ہیں آپ اور ہم تو سر ہمیں آہ کیا کرنا چاہیے جنگ فود اگر ہم نہ کھائیں انڈسٹریل فود اگر ہم نہ کھائیں تو پھر ہم کھائیں کیا ہم بسکلی ظالم ہیں خود ٹھیک ہے جی اب مجھے بتائیں ایک بچہ جو بھی ایک مہینے کا بھی نہیں ہوا جیسے ہی ہم نے اس کو گود میں اٹھایا تو ہم اس کو ملے کی دکان میں لے گئے ہم نے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہم نے اس کو کلرز دکھائے ہم نے توفی لے کی دی توفی لے کی دی وہ چمکدی چیزیں دکھائیں ہم خود ظالم ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے اس بچے کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا اور جب وہ آج چلے جائیں آپ کو بڑوں سے زیادہ چائل بچے چھوٹے چھوٹے جن کو بیمار ہونا ہی نہیں چاہیے وہ ہسپیٹلز میں ہسپیٹلز میں آج دیکھ رہا ہے چائل سپیشلس چائل میڈیسن مطلب اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ پانچ سال چار سال تین سال دو سال ایک سال یہ ایک مہینے کے بچے کو اگر آپ پانچ دس بیس میلی گرام کی ٹیبلٹ سے انجیکشن لگا رہے ہیں ایون پچاس میلی گرام کا لگا رہے ہیں تو وہ بچہ مجھے بتائیں تیس چالیس سال کا ہوگی کیا وہ اس ملک کو قوم کی باغ دور سمال سکے گا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بچائیے بچائیے اپنے بچوں کو آپ سے ریکویسٹ ہے بچائیے اپنے بچوں کو محلے کی دکان سے ملنے والی انڈسٹریل فوڈ سے اور خود تھوڑا سا آپ خود انوال ہوں گھر میں پکائیں اور ساف سترا پکائیں اور نیچرل کھائیں سر یہ مرگی جو ہے چکن اس کے بارے میں ایک دن آپ مجھے بتا رہے تھے کچھ تھوڑا سا بتائیے دیکھیں میں بہت ڈیٹیل سے بات تو نہیں کروں گا میں پھر انڈسٹریل فوڈ کی طرف ہوں گا مرگی بھی انڈسٹریل فوڈ میں آتی ہے آپ دیکھیں کہ جس دیکھیں آپ کی ایک چھلی کون اس کا فصل جو ہے وہ چار پانچ مہینوں میں تیار ہوتی ہے اور ایک مرگی ایک انیمل چالیس دن میں تیار ہوتا ہے تو دیر اس سمتنگ رانگ بیائنڈ ایٹ بالکل ٹھیک ہو گئے آپ نے نیچر کو ڈیسٹرب کیا ہے اس کو آپ نے ایسا فوڈ کھلایا ہے جو بوسٹر تھا جو اس فوڈ کے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن یہ ہے کہ وہ ہامول ہے آپ خود دیکھیں کہ جنوروں اور پرندوں میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ اس طرح کی موزی بیماریاں آتی ہیں آج آپ دیکھیں کہ مرگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرگی کو آر ٹیک ہو رہا ہے یہ جو پولٹی فان ہے وہ آر ٹیک کیوں ہو رہا ہے جس فوڈ کی بات میں نے کی انسانوں ہو گئے اور وہ ہی ہم بھی کھا رہے ہیں نیوٹرنٹس ویلیو تو وہی ہے نا ہم زیادہ ساف سدری شکل میں کھاتے ہیں تو وہ زیادہ تھوڑی سی رو شکل میں مرگی سے اجتناب کیجئے مرگی کی جگہ آپ گوشت کا استعمال کیجئے یہ ضروری ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا آپ سے سن لیا مرگی دیکھیں ہمارے پاس جو جو نیجرل فارم سے آ رہی ہے انڈا بہت ضروری ہے ہمارے لیے دیسی مرگی جس کو کہتے ہیں جسی شیپ میں ملکے تو ضرور کھائیں اوکی ضرور کھائیں اوکی ٹھیک ہو گئے جی میں سر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو سپورٹسمن ہیں جنگسٹرز کی بات کر رہا ہوں جو کالج میں ہیں جو یونیورسٹیز میں ہیں جو سکولز میں ہیں ان کی تعلیم پہ بھی کوئی حرج ہوتا ہے اگر وہ فیزیکل فیزیکلی فٹ نہیں ہے تو ان کی تعلیم پہ کچھ حرج ہوتا ہے میں ایک بڑی سینئر خاتون ہے اس کا ایک کول یہاں پہ میں ایک دن سن رہا تھا مجھے ایسے ذاتی طور پہ مجھے بہت پڑی لکھی لگتی ہیں جو گنوں موسیقی جب میں سکول یا کالج کے باہر جاتی ہوں تو جو بچوں کو اویلیبل انڈسٹریل فوڈ ہے یا جنگ فوڈ ہے تو انہوں نے ایک بڑی بڑی خطرناک بات کی انہوں نے کہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی کوئی طاقت ہے جو ہمارے بچوں کو تباہ کر رہی ہے اور یہ بچے آگے ملک کے میمار نہیں بن سکیں گے اس نے اس خوراق کو جو بچے ایک آدمے بوتل اور دوسرے آدمے سلنٹی یا برگر لے کے کھا رہے ہوتے ہیں سر اتنے موٹے موٹے بچے ہو گئے ہیں وہ والے بچے جو گلی ڈنڈا کھیلتے تھے وہ بچے جو پتنگوں کی پیچھے باگتے تھے وہ بچے جو ریسلنگ کرتے تھے وہ بچے جو انرجی لیول جن کا اتنا تھا کہ وہ ایک جگہ رکھتے نہیں تھے وہی بچے میں نے دیکھے سر اتنے موٹے موٹے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اب تو فوڈ سے آگے بھی کچھ چیزیں آگئے ہیں نا اب تو ڈیجیٹل دور آگیا ہے بچوں کو مام باپ کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ کہے گی گھنٹے بچے موبائل پر کھیل رہے ہیں اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور گیمز کر رہے ہیں تو یہ بھی خطر نہ ہے سر یہ موبائل اور کمپیوٹر سے کتنا نقصان دے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ سیمیلر جتنا جنگ فوڈ نقصان دے رہے ہیں اتنا ہی ایکسٹرا ہاں بچہ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے نا دیکھیں مجھے ٹیکنالوجی سے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں میں ایک بڑے سر ٹائم فکس کر لیں دو گھنٹے کا ٹائم فکس کر لیں اب مطلب استعمال کریں موبائل استعمال کریں کمپیوٹر استعمال کریں میں فیل کرتا ہوں کہ سم ٹائمز اگر میں نے چوبیس گھنٹے نیٹ یوز کیا ہے تو اس دماغ میں کچھ پلے نہیں پڑا وہ ایک رش تھا دس منٹ ایک چیز دیکھی بیس منٹ دوسری چیز دیکھی بینیفیشل نہیں ہے دو گھنٹے ٹارگیٹڈ نیٹ آپ ضرور یوز کریں انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک گھنٹا ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور اگر ایکسیسیف کریں گے تو یہ نقصان دے پھر دوسری باز یہ ہے کہ بہت سارے بچے نیٹ کو بڑا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں وہ سٹڈی کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں سرچ انجن میں چلے جاتے ہیں فٹنس کی چیزیں دیکھتے ہیں کوکنگ کی چیزیں دیکھتے ہیں اچھی باتیں سنتے ہیں تو وہ ضرور کریں لیکن دیکھنے ایکسیس جو ہے وہ اور خاص کر چھوٹے بچے ان کو دیکھیں ابھی کوورٹ کا زمانہ ہے بچے فارغ ہیں اس میں بچے بہت خراب ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو جو یہ موبائل بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ جنگ فوڈ ہے غیر ضروری خوراک جو ہم بچے سر آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت اگر آپ ینگ ہیں تو آپ کی کچھ خواب ہوں گے کچھ ارادہ کیا ہوگا آپ نے لائف میں بننے کا بے شک وہ ایک ٹاپ کوالٹی بزنس میں نے یا سپورٹس میں نے یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ نے کچھ کرنا میں سر انجام دینے ہیں یا آپ نے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے تو آپ کو صحت کی ضرورت ہے آپ اگر آج سیکریفائس کرنا نہیں سیکھیں گے جو عارضی لذت ہے کسی بھی طرح کی چاہے وہ فوڈ کی ہے چاہے وہ وقت کے زیاہ کی ہے ویڈیو گیمز اور کمپیوٹر کی صورت میں انٹرنیٹ کی صورت میں اس سے آپ کو جان چھڑانی ہوں گی اگر آپ اس سے جان نہیں چھڑائیں گے تو آپ کے ٹارگٹ اچیو نہیں ہوں گے کچھ دو چار باتیں جو میں جانتا ہوں صحت کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ آپ اپنی روٹین لائف کو تیہ کر لیں روٹین لائف صحت پہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے آپ رات کو سوتے کس وقت ہیں آپ صبح اٹھتے کس وقت ہیں جب آپ اٹھتے ہیں تو کیا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے آپ کی روٹین لائف روٹین لائف پہ نظر رکھئے کہ اس میں آپ کیا کر رہے ہیں روٹین لائف میں تبدیلیاں لے کے آئیے جنگ فوڈ سے جان چھڑائیے اپنے ٹائم کو تقسیم کر دیجئے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے اور اگر آپ اول ڈیج ہیں تو یقین جانئے کہ آپ ابھی بھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں حضرت علی مولا مشکل کشاہ کا کول ہے ارادے کی طاقت سے جسم کو تعدیر توانا رکھا جا سکتا ہے آپ اپنا خیال رکھئے اور سب سے بڑھ کے ہماری آنے والی نئی نسل جو اس ملک کی باگ دور سمالے گی جو ہمارا مستقبل ہے اس کا خیال رکھئے پانی کا استعمال زیادہ کیجئے جب بھی آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں جب بھی آپ باہر جائیں ایک باٹل پانی کی ضرور اپنے ساتھ رکھیں اور تھوڑا ایک ایک سپ کر کے پانی پیتے رہیے صحت مند زندگی گزاریے کہ یہی خوشی ہے آپ زندگی کی ہر خوشی انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ صحت مند ہے وہ بہار کیا جس کو آپ محسوس نہ کر سکیں وہ خیزان اور وہ گرمی کیا جو آپ کو تکلیف دے اپنی صحت کا خیال رکھئے میں بہت مشکل ہوں سر تینکیو ویری مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی